موسیقی جاتی عمرہ میں فضا سوکبار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگن کنسوم نواز کے احسان سواب کے لیے فاتح خانی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں سابق وزرعاصم نے عاصف علی زرداری کو آپ بیتی سنائی سابق صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پرول مل رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بات میں پرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے ٹپکانسو آج بھی تکلیف دے ہے عاصف علی زرداری آپ دیدہ ہو گئے وزیر علیہ سندھ آج اظہار افسوس کے لیے جاتی عمرہ جائیں گے مسلم لی کاف کے سربرا چودری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق وزرعاصم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے لیے فاتح خانی چودری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسوم نواز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی رسمے کل جاتی عمرہ اور شریف میڈیکل کامپلیکس میں آدھا کر دی گئی سابق وزرعاصم نواز شریف مریم نواز سابق وزرعاص پنجاب شہباز شریف شریف فیملی کے افراد و راہم رہنموں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور ناتخانی کے احتمام رکت امیز مناظر بیگم کلسوم نواز کے سالس آوات کے لیے دعا کی گورنر ہاؤس پر خرش ہونے والے پیسے عوام پر خرش کریں گے آئندہ بچٹ میں گورنر ہاؤس کے خلاجات خاتن کریں گے سبائی وزید سنت و تجارت میہ آسلم اقبال کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزید میمو رشید کی گفتگو بیسیو آرہ افسران دو دو آلشان بنگلوں میں محکیم سات کمیشنرز ستائیس ٹپری کمیشنرز بیروکریٹس پولیس افسران سمیت چوہتر کے پاس بایات وقت دو دو بنگلے ایسین جی اے ڈی ویلفیر ونگ سے ملنے والی ہوشربہ معلومات کئی افسر اہدوں کے بغیر لاہور کے بنگلوں پر قابض سالانہ ایک ارب چالیس کروڑر پر خرچ افسر شاہی نے شاہی پولیسیاں حکومت سے منظور کرا رکھی ہیں کسور شیفکورہ اکارا گجراوالا اور گجرات کے ڈیسٹریز کی لاہور میں بھی رہائش کا ہے ناروال حافظ عباد جہلم اور اٹک سمیت کئی دیگر اسلام تائنار ڈیسٹریز لاہور کے بنگلوں پر قابض کمیشنر گجراوالا بہاول پر ملتان ڈیڑا غازی خان سہیوال بھی ڈبل رہائش کاوں کے مالک سہیوال گجراوالا کے آر پی اوز کئی ٹی پی اوز کی ڈیوٹی کا ہی اور اضافی بنگلہ لاہور پر خزانے پر بوش بڑھ گیا ایس این جی ای ڈی ویل فیر ونگ حکام ڈبل رہائش کاوں کے مالک افسران کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا شہر میں زمنی انتخابات کا مارکہ امیدواروں کو انتخاب نشان الارڈ این اے ایک سو تو ویس میں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی کو شیرکان نشان الارڈ پی ٹی آئے کے غلام مہیدین دیوان کو بلا ملا پیپلز پارٹی کے شہباس محمود بھٹی کو تیر کا نشان الارڈ پی پی ایک سو چون سٹھ پی لیگی رہنما سوہل شاکت بٹ کو شیر تحریک انصاف کے یوسف علی کو بلا پیپلز پارٹی کے طاہر مسجید کو تیر کا نشان ملا این اے ایک سو اکاتس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کاہ کنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیر یاسم کو تحفہ دیں گے تحریک انصاف کے امیدوار ہماییو اختر خان کا نشان کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سنی بخاری کے احساس میں زہرانے سے خیطہ جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ہماییو اختر خان نے سینئر سوائے وزیر عبدالعالیم خان سے ملاقات دی کی این اے ایک سو اپس سے پی ٹی آئی کے امیدوار غلام بہریدین کی گوال منٹی میں ڈو ٹو ڈو موہیم عوام میں پارٹی منشور تقسیم کیا جبکہ مہرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زلجنہ کے جلوس کی قیادت کی عزاداروں کو شربت بھی پیلایا جی پیو چوک پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثے میں دو افراد جانباک ایک زخمی جہاں باق افراد ہونے والوں کی شناخت اٹھارہ سالہ ہسی بیس سالہ ہمسہ سے ہوئی زخمی کومیو ہسپتال میں منتقل کیا گیا پولیس نے الٹی سی بس کے ڈرائیور کو حراست ملے لیا اور سابق کپتان کومی کرکٹین سلمان بٹ مسلسل نظر انداز کرنے پر پیسی بی سیلیکٹرز سے نراز کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا ٹیم میں منتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا کب اور کھلایا جائے گا